اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ اور ہمیشہ کی طرح امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ آج ہم عربی کا بینز اور روگسٹا بینز کے درمیان فرق کے بارے میں جانیں گے تو آپ کے دماغ میں ان دونوں ناموں کو لے کر جتنی بھی کنفیوجنز ہیں وہ آج ختم ہونے والی ہیں اور خاص طور پر یہ کہ کیوں ہر اچھے برینڈ کے کافی بینز کے پیکنگ بینک پر لکھا ہوتا ہے 100% پیور عربی کا بینز تو ہم ڈیٹیلز جنگ پوائنٹس کو دیکھیں گے جس بس نمبر ایک ہے ان کا نام کیسے پڑا نمبر دو ان کی اپیرنس یعنی ان کی جسامت میں پر نمبر تین ان کی کیمائی خصوصیات نمبر چار ان کے پروڈکشن اور نمبر پانچ ان کی پلانٹنگ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کی بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو بھی تاکہ آپ کو میری ویڈیوز ملتی رہے تو عربی کا کا مطلب ہے عرب سے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ عرب کے لوگوں نے سبسے پہلے اسے تریافت کیا اسی لئے اس کا نام عربی کا پڑا یقیناً آپ سب یمن اور ایتھوپیہ جیسے ناموں سے بہت بھی واقف ہوگی اگر نہیں ہے تو کافی اسٹی پر بنی میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں جس کا لکھ ڈسکرپشن میں حویلے وال ہے اب آتے ہیں روبوسٹا کی طرف تو روبوسٹا ایک لاتینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مضبوط، زہدپن اور سخت نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور اس کی فطرت سخت ہوتی ہے اور اگر بات کی جائے ان کی جسامت کی تو عربی کا بینز کی جسامت اوبل یعنی انڈے کے طرز کی ہوتی ہے اور ان کا میڈل کرڈ کرڈ ہوتا ہے جبکہ روبوسٹا بینز کی جسامت گول اور عربی کا کی نسبت چھوٹی ہوتی ہے ان کا میڈل کرڈ سٹریٹ ہوتا ہے کہ میں خصوصیت کی اگر بات کی جائے تو عربی کا بیز میں ایسیڈیٹی لیول زیادہ ہوتا ہے آئل کی مقدار 15 سے 17% تک ہوتی ہے شگر کی اگر بات کی جائے تو عموماً 6-9% تک ہوتی ہے یاد رہی جو فگرز بتا رہا ہوں کم یہ زیادہ ہو سکتی ہے اسی طرح عربی کا میں کیفین کی مقدار کم ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کم کروی ہوتی ہے اور اس کا عرومہ ایکسیلنٹ یعنی عمدہ اور پشکوار ہوتا ہے اسی لیے اس کی کوالٹی بہترین اور اچھی ہوتی ہے اب آجائے روبوسٹا گزر تو روبوسٹا میں ایسیڈیٹی لیول کم ہوتا ہے آئل کی مقدار 10-12% تک اور شگر کی مقدار 3-7% تک پائی جاتی ہے میں دوبارہ کہوں گا کہ کم یہ زیادہ ہو سکتی ہے روبوسٹا میں کیفین کی مقدار عربی کا کی نسبت ڈبل ہوتی ہے اسی لیے اس کا ذائقہ برن یعنی جلا ہوا اور بٹر یعنی کڑوا ہوتا ہے اور اس کا شمار لوگ کوالٹی میں کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ روبوسٹا کو انسٹینٹ کافی کے طور پر یعنی فوری طور پر تیار ہو جانی والی کافیز میں استعمال کیا جاتا ہے جو کہ عام طور پر گھروں اور آفیسز وغیرہ میں استعمال کے لیے بنائی جاتی ہے جس کی مثال لیس کیفے اور ایسے ہی بہت سے برینڈز ہیں اب ذرا پروڈکشن کی طرف جائے تو پوری دنیا میں عربی کا بینز کے پروڈکشن کی شہرات تقریباً 75% ہے اور روبوسٹا کی پروڈکشن تقریباً 25% ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو عربی کا کی نسبت روبوسٹا کی کاشت زیادہ آسان ہوتی ہے اور اس پر لاغت بھی کم آتی ہے اب آپ کہو گے کہ وہ کیسے دو ایسے جناب کے عربی کا بینز کو ہائی ٹروپیکل ریجن میں ہی کاشت کیا جا سکتا ہے چلیے میں آپ کو ایک رفت فگر بتاتا ہوں جو کہ 600 میٹر سے 2000 میٹر اب آف سی لیول ہے جبکہ روبوسٹا کو 300 سے 800 میٹر اب آف سی لیول تک یا اس سے بھی اوپر تک کاشت کیا جا سکتا ہے اگین بتاتا چلوں کہ وقت اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ان فگرز میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں لیکن بعد ہی پر ختم نہیں ہوتی عربی کا پلانٹ کو سالانہ 1500 میٹر سے 2000 میٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے جس کی کمی پوری کرنے کے لیے بارشیں کام آتی ہیں لیکن زیادہ اور دیز بارشیں عربی کا پلانٹ پر لگے پھولوں اور چیریز کو نقصان بھی پہنچ جاتے ہیں اس کی نسبت روبوسٹا کو سالانہ 2000 میٹر سے 3000 میٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے چونکہ یہ کم اچائی پر ہوتے ہیں اس لیے اس کی جڑے بہ آسانی پانی ڈونڈ لیتی ہے اور جو کمی رہ جاتی ہے وہ کسان پوری کر دیتے ہیں اس لیے روبوسٹا کو غیر مستقم علاقوں میں بھی کاشٹ کیا جا سکتا ہے آخری پوائنٹ ہے پلانٹیشن تو پلانٹ خواہ کوپی کا ہو سبزی کا ہو یا کسی پھل کا انہیں موسمیاتی تبدیلوں کے بعد سب سے بڑا خطرہ انسیکٹ یعنی کیڑے مکوڑوں کا ہوتا ہے اس لیے عربی کا پلانٹ کی خاص دیکھ بھال کی جاتی ہے اور انہیں کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے مختلف طریقوں یا پھر کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے اور انچائی پر ہونے کی وجہ سے اس پر لاغت بھی زیادہ آتی ہے اس لیے عربی کا بینز ایکسپینسیب بھی ہوتے ہیں اور ہر اچھے برینڈ کے کوفی بینز کے اوپر اس لیے لکھا ہوتا ہے ہنڈرڈ پرسن پیور عربی کا بینز اور اگر بات روبوسٹا کی ہو تو جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ صحت اور مضبوط ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کیپین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور کیپین کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اس لیے کیڑے مکوڑوں سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا یہ ڈیسیز ریزسٹنس بھی ہوتے ہیں اور کیکر گرون یعنی جلدی اکتے ہیں بنسبت عربی کا گک اس لیے اس پر لاغت کام آتی ہے اور یہ ایکسپینسیب بھی نہیں ہوتے روبوسٹا کو زیادہ تر ایسپریسو بلینڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں باڈی اور کریما زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لے گی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نہیں معلومات کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ